کہ یہ جو آرڈر ہے اتر پردیش کی یوگی ادیدہ سرکار کا یہ ایسا دیکھ رہا ہے کہ ہٹلر کی روح ان میں سما چکی ہے یہ کرسٹال ناٹ مومنٹ لگ رہا ہے ہٹلر بھی ایک جوڈن بائی کارٹ کرتے تھے اس طرح کا بائی کارٹ ہو رہا ہے اتر پردیش کی سرکار کی طرف سے بھر آپ ہوتے کون ہیں یہ کرنے والے کیا ایک یادرہ کا اتنا اتنا ان کو آپ امپورٹنس دیں گے اور دوسروں کی لیولیوڈ کو برباد کر دیں گے آپ آپ کیا ایک ہی سمودائے کے لیے کی اس کے لیے کام کریں گے کانسٹویشن کہاں گیا پھر کانسٹویشن کیا کہاں چلے گا کچھرے کچھرے کے بھن میں چلے گا کانسٹویشن پھر موڑی جی سمیدان کو اٹھا کے چومتے یہ سب ناٹک ڈراما ہو رہا ہے تو یہ سٹیٹ کی طرف سے ہندوتوہ کی جو تنظیمیں ہیں اورگنیزشنیں ان کے پریشر میں آ کر یہ بولا جا رہا ہے کہ آپ مسلمان کی دکانیں مت جاؤ کیا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے آپ ان کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں یہ ہندو کی دکان ہے یہ مسلمان کی دکان ہے اس کا نام ابو بکر ہے اس کا نام علی ہے اس کے پاس مت جاؤ آپ کیا ہے یہ اے آئی ایم آئی ایم کے پرمکھ حسد دین ویسی کا بے وجہ جو ہے یہ ہے بیان ہے جبکہ کامڑ یاترہ جو ہو رہی ہے اس میں صرف یہی کہا گیا کہ جو بھی دکاندار ہیں وہ اپنا نیم پلیٹ لگائیں کیونکہ کئی بار جو یہ بیڈیو بائرل ہوتی ہے لوگ کھانے پینے چیزوں میں تھونک دیتے ہیں اپویتر کر دیتے ہیں تو ایسا نہ ہو سکے لوگوں کا دھرم برشت نہ ہو اور یہ کسی کسی کے لیے ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی دکان نہ لگائے دکان لگائیے لیکن اپنا جو ہے آپ اپنا نیم پلیٹ لگائیے تو اسد دین ویسی یہ جو ہے دوسرا جنہ ہے دیس کا گدار ہے راکشس ہے اور یہ ہمیشہ بے وجہ اس طرح کے بیان جو وہاں جو ہے تو سنسد بھوان میں جائے فلسطین کا نعرہ لگا رہا ہے تو اس بے سرمی کے اس سے بڑا بے سرم ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے جو کچھ بھی کہا جائے کم ہے